بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویڈیو آئی ہوپ یورڈنگ ویل سو آج اپ ڈی ایس ٹی کا انگلیش کا پیپر تھا آئی ہوپ کے تمام سٹوڈنٹس کا تمام کنیڈیٹس کا ویور بہت اچھا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور مجھے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ نے لازمی بتانے کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا ہے انگلیش کا ٹھیک ہے اور باقی اس کے علاوہ جو جنرل انگلیش ہے اور پیڈا گوجی ہے ٹھیک ہے کیونکہ تمام سبجیکٹس کی وہ ڈیفرنٹ تھے تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک سیپلیٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا اور جنرل انگلیش اور پیڈا گوجی کے حوالے سے بھی میں یہ بتا دوں کہ کیونکہ میں سیل کرتا رہا ہوں 300 میں تمام کنیڈیٹس کو بہت سارے کنیڈیٹس نے مجھ سے یہ پرچیز کی تھی جو جنرل انگلیش اور پیڈا گوجی کے کمپلیٹ فائل تھی پیڈی ایف نوٹس تھے جس میں پاسچری کے امسی کیوز بھی انکلیوڈڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے نائنٹی پرسنٹ پیپر یعنی کہ پیڈا گوجی کے کوششنز اس میں سے نائنٹی پرسنٹ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں بیس نمبر کے کوششنز ہوتے ہیں تو اٹھارہ سے انہیں سے اٹھارہ سے انہیں سے اس طرح کوششنز آئے ہیں تو انشاءاللہ میں اس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا اور ساتھ میں وہ کوششنز بھی اپنی جو پیڈی ایف اس کے ساتھ ٹیڈی کر کے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ جو پیڈی ایف ہوتی ہے وہ ڈرائیو میں بھی اوپن ہو جاتی ہے تو ڈرائیو میں یہ ہوتا ہے آپشن ہوتا ہے سرچ کا تو وہ کوششن اوپر لکھ کے آپ سرچ کریں تو آپ کو اس فائل میں وہ کوششنز مل جاتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میں آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو میں وہ بتاؤں گا بھی ٹھیک ہے کہ اتنے پرسنٹ الحمدللہ میری پیڈی ایف میں سے کوششنز آئے ہیں اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ تمام کینی ریٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے انہوں نے اچھا ایک رسپانس دیا ہے کہ سر یہاں سے کوششنز ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آئے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی ہے سوالہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے تو یہ ایف ڈی ایس ڈی کی جو انگلیش ٹیسٹ کی جو آنسر کی ہے وہ آپ اپنے سکیپنگ پر دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو لگے کسی قسم کے کوششن میں اگر آپ کو لگے کہ یہ غلط ہے یا اس کی سٹیٹپنٹ میں تھوڑا ساگے بیچھے ہے یا اس کا کوئی ایم سی کیوز آگے بیچھے ہے کیونکہ کافی سارے کینی ریٹس شیئر کرتے ہیں تو دیفنیٹلی اگزیکٹلی کوششن آپ کو وہاں پر تو یاد ہوتا ہے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اگزام سینٹر میں بھر جب آ جاتے ہیں پر سوٹینشنز ہوتی ہیں انسان کو اور مائنڈ سے سکپ بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی مسٹیک لگے ایون کیس کے آنسر میں بھی اگر آپ کو مسٹیک لگے تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا اس میں میری رینوم آئی بھی ہو جائے گی کیونکہ موسٹی ایسے کوششنز ہوتے ہیں حالانکہ میں نے اس کو گوگل سے بھی ٹیلی کیا ہے چیٹ جی پی ٹی سے بھی میں ٹیلی کرتا ہوں اے آئی سے بھی ٹیلی کرتا ہوں بٹ چیٹ جی پی ٹی اور جو ٹی اے آئی ہے وہ بوسٹی کوششنز ہیں وہ سیم آنسر بھی دیتے ہیں بٹ کچھ کوششنز ایسے ہیں جس میں ڈیفرنٹ آنسر بھی دیتے ہیں مگر جس بندے کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے سبجیکٹ کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے اب میں انگلیش کو اتنا ڈیپلی تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا جو اس کی بیسکس ہے ٹھیک ہے تو میں نے اپنی طرف سے جتنے بھی آپشنز مارک کی ہیں اور پلس جو انگلیش کینڈیڈیٹس ہیں ان کی رہنمائی سے میں نے جو کوششنز یہاں پر ان کی آنسرز مارک کی ہیں تو اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کبھی اس میں ہو کہ سر یہ کوششن کا انسر یہ نہیں بنتا یہ بنتا ہے تو آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ باقی کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ رہنمائی ہو جائے گی اور میری بھی رہنمائی ہوگی اور انشاءاللہ میں اس کو ایڈٹ کر لوں گا اور اس کے بعد میں یہ کمپلیٹ فائلز جو ہیں وہ اپنے جو پی ڈی ایف نوٹس ہیں ان کے اندر بھی اپ ڈیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اور باقی جب نیکسٹ انشاءاللہ آپ کا جب بھی ٹیسٹ آناؤنس ہوگا ایک ڈی ای کا جب بھی ویکنسیز آئیں گی تو ان میں تمام کینڈیڈیٹس کو بہت سہولت مل جائے گی اور ان کے لئے بڑی رہنمائی ہوگی کہ یہ ان کے لئے ایک پاس دیر کا پیپر ہی کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنی کیز ہیں آپ کی ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں جس میں آپ کا اردو ہے میٹس ہیں اور باقی جتنے کیمسٹری سبجیکٹ ہے اور باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کی کیز بھی انشاءاللہ بہت جلد میں اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج یہ اپلوڈ ہو جائیں کیونکہ اس پہ کام کرنا اور ورکنگ کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے باٹھ انشاءاللہ امید ہے میں آج یہ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ ان کیز کو دیکھتے ہوئے اپنے جو مارکس ہیں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا ایک رفت سا آئیڈیا کہہ لیں وہ آپ کو ہو جائے گا کہ یہ یہ کوششن آپ کے کیونکہ جب آپ ان کوششنز کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو دوبارہ سے ریوائز آپ کے مائن میں ہوں گے ہاں جی یہ کوششن بھی تھا یہ کوششن بھی تھا تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے کتنے مارکس جو ہوں پیپر میں یا کتنے جتنے بھی یہ کوششنز ہم سے جو کینڈیڈیٹس نے شیئر کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا تو چلیں یہاں سے ایک آپ کا یہ آئیڈیا ہو جائے گا سو یہاں پر فرس کوشن میں ان کو ریڈ آؤٹ نہیں کرتا کیونکہ ریڈ کروں گا تو ویڈیو کافی لنٹھی ہو جائے گی جو کہ آپ کو دیکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو کچھ کچھ چلیں ریڈ کر بھی لیتے ہیں یہ ہے جی ملٹن بون تو اس کا رائٹ آپشن ہے لنڈن ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کوئی اور آپشن ہے سر تو آپ جو ہے وہ مجھے لازمت ہے یہ کہ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں اچھا جی پھر اس کے بعد سیکنڈ کوشن ہے اس کا رائٹ آپشن میں نے ان کے رائٹ آپشن سے ہوئے ہیں وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوئے پھر اس کے بعد یہ فیفت کوشن ہے ٹھیک ہے کارڈینیٹنگ کنجکشن یہ بھی میں نے مار کیا ہوئے پھر سیکس کوشن ہے ٹھیک ہے اور اس کا کوریلیٹیف کنجکشن ہے ٹھیک ہے رائٹ آپشن اچھا جی پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو سٹرول ڈاؤن کرتے ہیں پھر ساتھوں کوشن ہے پھر اس کے بعد آٹھوں کوشن ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا رائٹ آپشن ہے پھر اس کے بعد نوہ کوشن ہے یہ اور یہ ہے جی اس کا رائٹ آپشن لا آف ریڈنس پھر اس کے بعد دسما کوشن ہے ٹھیک ہے اور اس کا ہے جی اب اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں سینننمز اکثر جو نیچے بھی کافی سینننمز میں نے انٹننمز اور سینننمز لکھے ہوئے ہیں ایڈیمز بھی لکھے ہوئے ہیں بٹن کے رائٹ آپشن اس لئے نہیں لکھے ہے جسا بھی یہ سینننم ہے اگر آپ ایک ورڈ سینننمز کو وہاں جا کر گوگل پر چیک کریں تو اس کے ملٹیپل آپ کو آنسر نظر آئیں گے کیونکہ ایک ورڈ کے کتنے سیمیلر آنسر ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ کتنے سیمیلر آنسر ہوتے ہیں تو اب مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے پیپر میں وہ سپیسیفک چار آپشن کون سے آئے ہیں ٹھیک ہے میں نے جساں یہاں پر یہ دو آپشن لکھ دی ہیں ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پیپر میں وہ چار آپشن کون سے آئے تھے ٹھیک ہے یہ کینڈیڈیٹ نے شیئر نہیں کیا یہ میں نے خود سے لکھے ہیں تو میں آپ کچھ اچھے بتا رہا ہوں اگر آپ یہ دسویں کوئشن جو ہے گوگل پر بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو دیفنیٹلی ایک ورڈ کے کئی میننگز ہوتے ہیں تو آپ کو سارے کے سارے اس کے ورڈز جو ہیں وہ سیمیلر جو ورڈز ہیں وہ بتا دے گا تو اس میں میں نے جس یہ دو لکھے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے وہ سپیسفیک چار آپشن کون سے تھے تو آپ دیکھ لیں اگر اس میں سے ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو خود ہی کوشن بیسیکلی آپ کو بتانا میرا کام ہے تو اس کوشن کو آپ سرچ کریں اس کا سیننم کیا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا پھر اسی طرح یہ نیکسٹ ہے اس کا نک نیم اور یہ بھی میں نے خود سے ہی لکھا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں تو ان دونوں میں سے اگر آپ کا کوئی آکشن آیا ہوا تو پھر تو یہی کریکٹ ہوگا اگر ان میں سے کوئی آکشن نہیں ہے تو پھر کافی سارے آپ کو اس کے ریلیمنٹ جوہو مل جائیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کو تھوڑا سا نیچے چر جاتے ہیں سکرول ڈاؤن کرتے ہیں پھر آگے ہے باروہ کوشن ہے how can teacher keep students attentive in the classroom تو یہ اس کا آئیڈ آکشن ہے making his teaching interesting پھر اس کے بعد تیرما کوشن ہے who plays an important role in developing values in children تو یہ family ہوگا definitely ٹھیک ہے اور اس کے بعد 14 question ہے اس کا right option یہ ہے reformation اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں yes یہ ہے جی انٹرنم اس کا آپ نے find کرنا تھا تو اس کا right option open ہے میں اگر آپ کو بتا رہو انٹرنم اور synonyms اور idioms کے بارے میں آپ خود بھی اس کو سرچ کر لیجئے گا کیونکہ ایک ورڈ کے کئی meaning ہوتے ہیں تو اب آپ کے جو options وہاں پر آئے ہوں گے تو یہ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا مجھے نہیں تو اس لئے آپ اس کو ایک دفعہ check کر لیجئے گا پھر یہ ہے synonym اس کا آپ نے find کرنا تھا پھر یہ synonym آپ نے بتانا تھا پھر یہ انٹرنم اس کا بتانا تھا پھر اسی طرح یہ ہے brief history of time is written by یہ سٹیفن ہاوکنگ پھر اس کے بعد یہ انٹرنم ہے پھر اس کے بعد یہ ایک اسماع کوشن ہے اس کا right option یہ جون رسکن ہے اور پھر آگے چلتے ہیں بائیس ماع کوشن آ جاتا ہے اب یہ بائیس ماع کوشن ہے تیس ماع اور چو بیس ماع کوشن ہے یہ just questions ہی ہیں اور ان کے آپ خود right options دیکھ لیجئے گا باقی یہ جو synonyms ہیں جو اوپر میں نہیں بتائے نہیں بتائے یہ synonyms ہے اور یہ انٹرنمز ہے یہ میں نے اوپر نہیں بتائے بے شک screen shot لے لیں copy کر لیں جس طرح آپ کو easy لگتا ہے آپ کریں اور اس کو آپ کیونکہ میں نے اس لئے یہاں پر ان کی options نہیں لکھے صرف لکھنے کا مقصد یہ تھا اس لئے نہیں لکھے کیونکہ میں جس طرح اگر sunday رکھتا ہوں تو اس کے بھی کافی سارے meanings وہاں پر نکل آئیں گے تو آپ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر آپ کے جو چار options جو specific چار options آئے ہیں وہ کون سے تھے تو اس وجہ سے میں نے پھر نہیں لکھے تو آپ اس کو جب آپ search کرو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا بٹ میرا مقصد تھا یہ یہ جو words ہیں جس کے آپ نے synonyms اور antennas بتانے تھے یہ words آپ سے share کر دوں تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑی رہنمائی ہو جائیں کیونکہ most questions کو کچھ یاد رہتے ہیں کچھ نہیں رہتے تو چلیں جب آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو آپ کو revise ہو جائے گا پھر آگے first یہ میں نے دوبارہ سے numbering کی ہے the study of sound pattern is called ٹھیک ہے تو یہ اس کا right option ہے پھر اسی طرح یہ second question ہے study of word formation morphology ٹھیک ہے پھر آگے اس کا question number 3 ہے adding of suffix or prefixes derivation پھر study of sentence structure یہ سائنٹیکس ٹھیک ہے پھر یہ بھی کچھ questions ہیں اور hint کے answers نہیں ہیں ٹھیک ہے تو جو missing ہیں آپ ان کو please لگا لیجئے گا اور بے شک comment میں اگر question number mention کر کے ساتھ answer بتا دیں تو یہ تو اور اچھی بات ہو جائے گی کیونکہ جس کا subject ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ابھی میں کیونکہ کچھ کچھ تو اس لیے بھی نہیں کیے کیونکہ ابھی کافی ساری جو باقی subject ہیں ان کی keys بھی upload کرنی ہے basically اگر آپ سے question share کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کام ہو گیا کیونکہ جو subject کے paper ہے وہ fd کی طرف سے تو ملتا نہیں ہے سو اس لیے مشکل ہوتے ہیں تو questions اگر مل گئے تو یہی بہت بڑی بات ہے پھر آگے یہ question number 8 ہے ٹھیک ہے یہ اس کا right option یہ face ہے پھر question number 9 ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے question number 10 کا یہ right option mention ہے 9 کا mention نہیں ہے پھر question number 11 ہے اس کا یہ degrade ہے بھر اس پہ مجھے تھوڑا سا doubt ہے اب یہ مجھے confirm نہیں ہے ٹھیک ہے میں ہی رہے آپ کو ساتھ ست بتا رہوں تاکہ آپ کو بتاؤ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ 12 question ہے اس کا option correct ہے take unnecessary risk پھر اس کے بعد 13 question ہے which is transitive verb تو اس کا right option یہ eat ہے but اگر آپ کو لگے کوئی اور ہے تو ضرور share کیجئے گا ٹھیک ہے پھر آگے idiom ہیں یہ سارے idioms ہیں بے شک ان کے screen shot لے لیں جس طرح آپ کو ٹھیک لگے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہوا یہاں پر complete paper ٹھیک ہے اب سارے complete question نہیں ہیں کچھ missing میں ہیں definitely جو candidate جس type کے آپ کچھ candidates نے synonym share کیے کسی نے دو کیے کسی نے چار کیے کسی نے زیادہ بیس بھی کیے آٹھ بھی کیے دس بھی کیے تو جس کو جتنے یاد ہوتے ہیں تو پھر ان تمام کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے complete یہ جتنے ہو سکے تھے میں نے یہاں پر جا وہ ایک complete file بنائی ہے and then پھر آپ سے یہ share کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور باقی بھی انشاءاللہ اگر کسی نے share کیے تو میں separate ویڈیو بھی بنا دوں گا اور اس کے علاوہ جو باقی کیز ہیں آپ کی باقی سبجیکٹس کی تو وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلد آج ہی کوشش کروں گا کہ آج ہی upload کر دوں کیونکہ اس پر working کافی مشکل ہے تو بٹ میں پھر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج ہی upload ہو جائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کا کوئی question or the new can ask in comment box section next ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سے خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ